بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اسیر و لاتو اسیر و ربی تامیم بالقیر آج ہم پڑھیں گے چپٹر نمبر تھری جس کا نام ہے دی نیکلس اور اس کے آج ہم ریڈنگ کریں گے اور ایکسپلینیشن ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیکس پڑھنا شروع کرتی ہوں دی نیکلس یعنی گلے میں پہننے والا ہار میتھلیڈی واس اپریٹی چامنگ میلن کلاس گر میتھلیڈی ایک خوبصورت سہر انگیز میڈل گلاس لڑکی تھی یعنی عصد درجے کے عصد اپنے کے رہنے والی تھی اس کی شادی لوزیل سے ہوئی جو کہ ایک کلاک تھا اور وہ منسٹری آف ایڈوکیشن میں کام کرتا تھا دو بارن اور مارید انہی موڈسٹ فیمیلی دو بارن اور مارید انہی موڈسٹ فیمیلی شی آلویز ڈیڈریمڈ آباوٹ بینگ ریچ گرچہ وہ ایک عصد درجے کے گھر میں پیدا ہوئی تھی اور شادی میں اس کی ایسے ہی گھرانے میں ہوئی تھی اس کے باوجود وہ ہمیشہ خواب دیکھا کرتی تھی ڈیڈریمی کرنا دن میں خواب دیکھنا یا جس طرح کہ ہم کہتے ہیں آسان اردو میں شیخ چلی والے خواب تو ایسے خواب دیکھا کرتی تھی کہ وہ کبھی بہت ریچ ہو گئی ہے یا وہ بہت ریچ ہے بہت امیر ہے وہ ناکش رہتی تھی یا وہ ناکش تھی کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی فائن کلاؤز بہت اچھے کپڑے خریدنا کہ اس کی خوبتیں خرید نہیں تھی اور نہ ہی وہ بڑی بڑی پارٹیز جو ہے ان میں شرکت کر سکتی تھی جو کہ بڑے ایلیٹ لوگ امیر لوگ جنہیں ان کے لئے لذب استعمال ہوتا ہے ایلیٹ لوگ ہے جس کے لئے ہم اشرافیہ کا لذب استعمال کرتے ہیں بہت زدہ پیسے والے جو شہر کے وہ ایسے امیر لوگ تھے وہ جو پارٹیز دیا کرتے تھے جیسے وہ کپڑے پہنا کرتے تھے وہ خود ویسے کپڑے نہیں پہن سکتی تھی کیونکہ وہ ایک اوسر درجہ کے گھرانے سے تھی وہ ہمیشہ قواب دیکھتی کہ اس کے پاس بہت سارے کوب اچھے اچھے سے کپڑے ہیں فینسی کپڑے ہونا یعنی دعوتوں میں پہننے والے کپڑے ایک تو عام ہوتے ہیں نا ڈیلی ویئرز کہلاتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں آپ کے فینسی کلوز یا فیسٹیو کلوز بھی کہلاتے ہیں جو کہ آپ شادی بیامیں دعوتوں وغیرہ میں پہنتے ہیں تو خوب اچھے اچھے پیارے پیارے سے کپڑے اور خوب مہنگی ایکسپنسیو جیلری اس کے پاس وہ ہمیشہ یعنی قواب دیکھا کرتی تھی بٹ اف کورس مگر یقینا شی کوڈ ناٹ افور دیم ظاہر ہے کہ وہ ان کو افور نہیں کر سکتی تھی ایک شام اس کے شوہر نے اسے ایک دعوت نامہ دیا اس کے ہاتھ میں ایک دعوت نامہ دیا ایکسائٹیٹ شی اوپنڈ ایٹ خوشی خوشی اس نے اس کو کھولا اور اس نے دیکھا کہ اس کے اندر ایک دعوت نامہ ہے جو کہ ایک بہت بڑی پارٹی کا ہے جو کہ وزیر کے محل میں اس کے منشن کہتے ہیں بڑے محل کو بڑے سے گھر کو تو وزیراعظم ہاؤس جیسے کہہ لیجئے یا وزیر کا ہاؤس کہہ لیجئے منسٹر ہاؤس میں وزیر کے گھر میں تھی شی ٹوستیٹ آسائیٹ اس نے اس کو سائیٹ میں پھیک دیا اچھال کے پھیک دیا ٹوست کر دینا اچھال کے پھیک دینا جیسے ہم پرے پھیک دینا والی بات کرتے ہیں سنگ اور کہا what good is that to me اس میں میرے لیے کیا اچھا ہے I thought you would be thrilled since you never had a chance to go out اب اس کے شوہر نے جواب دیا مجھے لگا میں نے سوچا کہ تم thrilled ہو جاؤں گی بہت excited ہو جاؤں گی بہت سے تک خوش ہو جاؤں گی کیونکہ تمہیں کبھی بھی باہر جانے کا موقع نہیں ملا ہے everybody wants to go ہر شخص جانا چاہتا ہے اب وہ دعوت کی بات کر رہا ہے یہ جو دعوت منسٹر کے پاس سے آئی ہے وہ سب لوگ جانا چاہتے ہیں ہر شخص اس میں جانا چاہتا ہے but few clerks can مگر صرف چند clerks جو ہیں وہ جا سکتے ہیں the most important people will be there وہاں بہت اہم لوگ موجود ہوں گے she gave him a sour look and cried اب اس نے ایک دکھی واری نظر تلخی واری نظر اس پر ڈالی اور چلائی یا روئی what do you think I would wear تم کیا سمجھتے ہو میں کیا پہنوں گی ایک important سوال جو خوابتین اکثر دعوت میں جانے سے پہلے چاہے ان کے پاس کتنے ہی سارے کپنے کیوں نہ ہوں وہ ہمیشہ کرتی ہیں تو وہ ہی سوال اس نے بھی اپنے شوہر سے کیا he had not thought about that اب اس کے شوہر نے تو اس بارے میں سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ سوال بھی سامنے آئے گا why the dress you wear to the theater that looks quite nice اب اس نے کہا کیوں جو dress تم نے theater جاتے ہوئے پہنا تھا وہ بہت اچھا تھا یعنی تم پہ اچھا لگ رہا تھا یا وہ اچھا لگتا تھا he was surprised when she burst into tears اب وہ بیچارہ حیران ہو گیا جب وہ پھوٹ پھوٹ کا رونے لگی he gasped اس کی ساس پھول گئی why what's the matter کیوں کیا ہوا ہے using all her will power she stopped کرائیں پھر اپنی پوری خوبت کو جمع کر کے وہ اس نے رونا بن کیا oh nothing i don't have any party dress so i can't go that party اس نے کہا میرے پاس کوئی party ڈریس نہیں ہے اس نے میں کسی party میں نہیں جا سکتی he asked her اس نے اس سے پوچھا یعنی اس کے شوہر نے اپنی بیوی سے پوچھا لوزیل سے پوچھا how much would the right outfit cost he asked her how much would the right outfit cost اب اس نے اس سے پوچھا یعنی اس کے شوہر نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ ایک صحیح جوڑا جو دعوت کے لئے موضوع ہو اس کو خریدنے میں کتنے پیسے لگیں گے she thought it over for several minutes seconds اس نے کافی دیتا کافی لمحے تک سوچا she thought of her allowances and about how much her husband might give her اور دیکھیں بہت چلاک اور سمجھدار تھی پہلے سے سوچا کہ کتنے پیسے میرا شوہر کماتا ہے کتنے وہ دے سکتا ہے کتنے مانگنے چاہیں گے اتنے ہی مانگنے چاہیے جتنے کہ وہ دے بھی سکے اب اگر اتنے مانگنے کی کہ وہ دے ہی نہیں سکتا ہوگا تو ظاہر ہے finally وہ کہے گا بیٹھ جاؤ گھر میں کوئی جانے کی ضرورت نہیں ہے ایسا ہو کہ affordable ہو finally she answered I'm not exactly sure maybe I could manage with 400 francs آخر کار اس نے جواب دیا کہ میں بالکل شور تو نہیں ہوں مجھے پکا تو نہیں پتا لیکن ہو سکتا ہے کہ میں 400 اگر مجھے francs مل جائیں تو میرا گزارہ ہو جائیں یعنی میرا کام بن جائے میں اس میں گزارہ کرنوں یا دیکھ سمجھنوں اب francs جو ہے یہ فرانس کی currency ہے جیسے ہمارے پاس روپیا ہے نا تو ایسے وہاں پر جو currency ہوتی اس کا نام ہے franc ویسے اس طرح پاکستان میں میں آپ کو بتا دوں 2023 میں جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک franc جو ہے 324 روپے کا ہے تو بہرحال اس نے کہا 400 سمجھ لی جائے کہ 400 francs کا وہ کام کرے گی because he had saved that much for a rifle and plan to go hunting with friends اب وہ بچارہ جو اس کا husband تھا saddened ہو گیا افسردہ ہو گیا کیونکہ اتنے پیسے تو اس نے بچا کے رکھے ہوئے تھے ایک رائفل خریدنے کے لئے اس نے یہ منصوبہ بنایا تھا یہ پلان کیا ہوا تھا کہ وہ پین دوستوں کے ساتھ شکار پر جائے گا لہٰذا اس سے وہ رائفل خریدے گا however he said all right I'll give you 400 francs بہرحال اس نے کہا میں تمہیں 400 francs دے دوں گا as the party neared جیسے ہی party خریب آئی یعنی کہ party کے جانے کا وقت خریب آیا party میں جانے کا math lady seemed set math lady دوبارہ سے اداس نظر آنے لگی she was upset although her outfit was ready وہ ابھی بھی upset تھی یعنی وہ کچھ نہیں تھی افسردہ تھی جبکہ اس کا outfit جو تھا وہ تو ready تھا اس کے کپڑے تو ready تھے جانے کے لئے one evening her husband asked ایک شام اس کے شوہر نے اس سے پوچھا what's the matter کیا مسئلہ ہے she answered اس نے جواب دیا i am embarrassed not to have any jewelry یہ دے مجھے بڑی شرمندیگی محسوس ہو رہی ہے میرے پاس کوئی اچھی jewelry نہیں ہے her husband said اس کے شوہر نے کہا borrow some from your rich friend ma'am forester تمہاری جو دوست ہے امیر دوست ma'am forester اس سے تم کچھ ادھار لے لو good enough friend to do that تم بھات اچھی دوست ہوں ان کی وہ یقیناً تمہیں دے دیں گے جیسے کہتے ہیں ہم کہ تمہاری بڑی اچھی دوستی ہے تو یقیناً تمہیں وہ پہننے کے لئے اپنا ہار دے دیں گے she said why I did not think of that میں نے کی کیوں نہیں سوچا the next day she went to her friend اگرے دن وہ اپنی دوست کے گھر گئی who offered her a large jewelry box and said pick out something my dear اب دیکھیں دوست بھی کتنی اچھی تھی اس نے ایک بڑا سا jewelry box لاکر اس کے سامنے رکھ دیا اور اس سے کہا کچھ بھی لے لو جو تمہیں پسند pick out something my dear یعنی میری پیاری دوست میری پیاری جو تمہیں پسند بولے لو میتری ڈے found a diamond necklace میتری ڈے کو ایک ہیرے کا necklace پسند آیا her heart beat faster and her hand shook when she picked it up اس کے دل کی جو دھڑکن تھی وہ تیز ہو گئی اور اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے جب اس نے اس کو اٹھایا could I borrow this one she asked اور اس نے پوچھا کیا میں یہ ادھار لے سکتی ہوں why of course کہ کیوں نہیں بالکل she hugged her friend and took with her the necklace اس نے اپنی دوست کو گلے لگایا اور وہ necklace لے کر آگئی finally the party night came اب آکر ایکار party کی رات آئی میتری ڈے was the center of attention at the party اب مرکز بن گئی سب کی توجہ کا مرکز بن گئی سب کی the pts won there وہ وہاں پر سب سے خوبصورہ سب سے پیاری تھی she was stylish warm smiling and very happy اور وہ stylish بھی تھی دارے اچھے کپڑے پہنے بھی تھی اچھی جولری پہنے بھی تھی اچھی طرح تیار ہوئی بھی تھی اور اچھا مسکراتا ہوا چہرہ تھا اور سب سے خوشی سے مل بھی رہی تھی everybody including the minister notice اور ہر ایک نے اسے پھر notice کیا حتیٰ کہ minister نے بھی notice کیا اسے یعنی وہ سب کی توجہ تو پڑی ہی اس پر لے کے ساتھ جو minister کی پارٹی تھی minister نے اس پر توجہ دی she dance joyfully and had a wonderful time there وہ خوشی سے وہاں ناچی اور اس نے بہت اچھا ٹائم وہاں گزارا around four o'clock the matrily day two shabby cab and return home with her husband تقریبا چار بجے کے خریب یعنی ہم تو کہیں گے چار بجے صبح کے خریب یعنی رات بھر وہ party جاری رہی اور اس میں وہ لقوب خوش ہوتے رہے پھر چار بجے کے خریب انہوں نے ایک بڑی سی شابی سی یعنی بے ڈھنگی سی بے ڈھب سی کیب انہوں نے لی اور پھر وہ اپنے گھر واپس آگئے اپنے شوہر کے ساتھ واپس گھر آگئی اس سے پہلے کہ وہ بستر پہ جاتی یعنی سونے کے لئے جاتی اس نے سوچا کہ ایک آخری نظر آئینے میں اپنے آپ پر ڈالوں اس تمام خوبصورت سے لباس کے ساتھ پیار اسی جیولری کے ساتھ شی نوٹیس دی بارو ڈائیمن نیکلیس گھن شی کرائی آؤٹ ہر ہزبین سی آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا دیکھا کہ ڈائیمن نیکلیس اس نے ادھار لیا تھا اس کے گلے میں نہیں چل آئی اس کا شوہر فورا آیا کیا بات ہے کیا ہو گیا اپسیٹ بہت پریشان اس کی طرح مری آئی 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 میرے پاس میرے پاس میری دوست کا نیکلیس نہیں ہے وہ چلایا ہر جگہ انہوں نے تلاش کیا اپنے فلیٹ میں مگر وہ کہیں نہیں ملا انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہاں گر گیا ہو گھر کے اندر کئی گھنٹے تک وہ بچارہ جہاں جہاں سے ری ٹریس کیا اس نے ری ٹریس جہاں سے وہ چل کر آئے تھے ان خدموں کے نشانوں پر گیا دیکھا اسے سات بجے صبح کے خریب وہ بچارہ واپس گھر آیا اور اسے کوئی اس کی قسمت اچھی نہیں تھی کچھ قسمت نہیں ہوئی کہ اس نیکلس کو مل جاتا وہ سے پا لیتا اور جب ایک ہفتہ گزر گیا تو ہفتے آخر میں ان کی تمام امیدیں بھی ختم ہو گئیں کہ انہیں وہ نیکلس دوبارہ مل پائے گا لوزیل وہ بہت پریشان تھی خوف زدہ تھی ہفتہ کہ ہفتہ نیکلس اس نے کہا ہمیں ضرور اس نیکلس کو ریپلیس کرنا شاہی ہے یعنی اس کی جگہ پر ہمیں دوسرا نیکلس لینا شاہی ہے نیکلس نیکلس مل گیا جو بلکل ویسا ہی تھا جیسا کہ پہلا والا یعنی وہ والا تھا جو میتھل لی سے کھو گیا تھا جو اس نے بھی دوسرے ادھار لیا بلکل اسی طرح کھو 40,000 فرنکس بر دی کو چھالیس ہزار فرنک مگر بیرحال وہ چھتیس ہزار میں مل رہا تھا لوزیل کے پاس 18,000 فرنک جو اس کو اس کے والے سے ورسے میں مل تھے باقی کہ اس نے ادھار لی ادھار ادھار فرنک ادھار 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 اس نے کچھ لوگوں سے کسی سے ہزار لی کسی سے چھ سو لی چار سو چار ہزار لی اس طرح کر اس طرح کر اس نے پیسے پورا کیا اور جو باقی بچے پیسے پھر پیسے ادھار دینے لوگ ہوتے ہیں ان سے وہ پیسے لی اور ظاہری سوٹ پر دیتے ہیں جتنے رقم دیتی ہیں ہم اس پر اتنے پیسے زیادہ لیں مہتری نے ریٹرن دیتے ریٹرن کیا ہر فرن نے کوڈ لی اب اس کی فرن نے دوست نے بڑی سات مہری سے کہا آپ ریٹرن 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 تمہیں مجھے جلدی واپس کر دینا چاہیے ہو سکتا مجھے اس کی ضرورت پر تھی مہم یہ حقیقت ہے جب ہم کسی سے کوئی چیز ادھار رہتے ہیں تھوڑی دیر کیلئے لیتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ فورا نہیں واپس کر دیں اور اس نے تو ظاہر ہے کہ وہ کھو گیا تھا تو اس کو نیا خریدنے میں پیسے جمع کرنے میں بہت سارا ٹائم لگا تھا تو لہذا مہم فورسٹر جو تھی وہ تھوڑی سی ناراض ہو گئی تھی اور میتھر نے اس سے بتایا بھی نہیں کہ تمہارا جو آپ کا نیکلس میں نے لیا تھا وہ مجھ سے کھو گیا تھا میں نے یہ نیا خرید ہے اور آپ کو دے رہی ہوں اب ظاہر ہے اتنا سارا کرزہ لینے کے بعد کیا ہو بہت قریب اور اسے وہ پی کرنا تھا سب سے پہلے اس نے اپنی میڈ یعنی اپنی گھر میں کام کرنے والی ماسی تھی اس کو ہٹا دیا اس کے پیسے دینے سے بچت کر لی اور اس فلیٹ میں وہ رہتے تھے وہ سستے چھوٹے سے اپارٹمن میں آگئے شی کوٹ اور ہاوس ورک ہر ہون اب وہ خودی کھانا بناتی ہے سارے کام بھی خودی کرتی اب کیا کام ہے جو کرتی کپڑے خودی دھوتی کپڑے جو مسل کے دھوئے جاتے خودی سارے رکڑ کے دھوتی خودی لے جا کے باہر پھیکتی پانی بھی بھر لے کر آگی گھر کے اندر اور کپڑی بھی کسی دہاتی کی طرح پہنتی یعنی سستے والے کپڑے پہنتی جو پہلے پہنا کرتی تھی اچھے کپڑے ویسے نہیں پہن پاتی اور وہ بہت خیال رکھتی ایک ایک سکہ جو خرش کرتی اس کا گروسر اور بوچر اور انسلٹ اب وہ بھاوتاو کرتی فوڈ بیچنے والے سے بھی گروسری بیچنے والے سے بھی کسائی سے بھی اور ظاہر ہے کہ جب بھاوتاو کیے جاتے ہیں پیسے کم کروائے جاتے ہیں کوئی خیمج بتاتا ہے اتنے پیسے کم کروں بعض لوگ آرام سے کہہ رہتے ہیں کہ نیجی اتنے نہیں ہو سکیں گے لیکن بعض لوگ بیجزتی بھی کرتے ہیں تو یہ لوگ سب بیجزتی کرتے ہیں اس کے پیسے کم کروانے پر ہر ہزبین ورگ ایوننگ 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 بککی پر اور اس کا شوہر بیچارہ بککی پر رات کو کام کرنے لگا یعنی اس نے بھی ایک پارٹ ٹائم جاب تلاش کرنی ایٹ نائی کپیڈ آپ کے لئے نیا ہوگا کہ وہ لکھ کر دینا جیسا ہم تو جاتے ہیں فوٹو کپی کرو لیتے ہیں کوئی چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہی دوسری چیز ہی چاہیے ہوتی ہم فوٹو کپی کرو لیتے ہیں لیکن پرانے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا پرانے زمانے میں کپی پڑھا لے کٹو تھا کلرک تھا اور یہ معمول تھا جو ساری غربت جس میں وہ پہنچ گئے تھے یہ تقریبا دس سال تک رہا آخر ایک خرزہ تھا وہ سارا ادا ہو گیا پی دس سال کے رسے میں جب انہوں نے مشیبت ہیں مشاکت حق کی تو اس کے ندیجے میں کیا ہوا کہ ظاہر بوڑھ ہی لگنے لگی سم ٹائم شی وڈ رمیمبر بین شی ہی ہی بین سو بیوٹیفل ان ایڈمائید کبھی کبھر وہ یاد کرتی کہ کتنی خوبصورت تھی وہ کتنی لوگ اس کی تعریفیں کیا کرتے تھے what کیا ہوتا اگر وہ نکلیس نہ کھوتا کون جانتا ہے کتنا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے خوشی میں اور مسئبت میں آپ دیکھیں نا کہ وہ کتنی اچھی سندگی بسر کر رہی تھی خوش تھی آرام سے رہ رہ رہی تھی لیکن شکر نہیں تھا اس کے اندر کہ وہ اور بھی ڈیڈریم کرتی تھی اور اچھا رہنا چاہتی تھی ہوا کیا نتیجہ تن ذرا سے دیر کے خوشی کے لیے تھوڑا سا ہار پہننے کے لیے ذرا دیر کے لیے اس نے ایک دس سال کی مسئبت اپنے اپنے پر ڈال لی then one Sunday پھر ایک اتوار کو she went for a walk وہ walk کے لیے نکلی she saw a woman strolling with a child اس نے ایک عورت کو دیکھا وہ ایک بچے کے ساتھ تہل رہی تھی it was ma'am forester وہ ma'am forester تھی she still looked young and beautiful اور وہ ابھی بھی جوان اور خوبصورت لگ رہی تھی ma'am لزیل went towards her فرنڈ saying hello jen اب ma'am لزیل جو تھی اس کی طرف بڑھی اور اسے کہا hello jen جو اس کا first name تھا the other was surprise to be spoken to so familiarity اب ظاہر ہے وہ حیران انہی first name سے ظاہر ہے جو لوگ آپ کو بہت زیادہ پہچانتے تو وہ آپ کے first name سے پکارتے بنا جیسے ma'am روزیل مہم ہم یہی پڑھ رہے مہم فوریسٹر اسی طرح کے نام پڑھ رہے ہیں تو جب اس نے اس کے first name سے پکارا تو حیران ہوئی کہ اتنی جان پہ چاند اتنی فرنکلی کون مجھے پکار رہا ہے but ma'am I don't recognize you must be mistaken اس نے کہ ma'am میں نے اور ان کی دوست چلے اور میری پیاری میتھلی تم کتنی بدل گئی ہوں yes I have had a hard time and plenty of problems and all because of you تو کہتے ہیں ہاں مجھے بہت سخت وقت گزرا اور بہت ساری مسئیبتیں پریشانی ہیں اور یہ سب کی سب تمہاری وجہ سے off me what do you مین مہم فوریسٹ راس اور مہم فوریسٹ را بیچاری حیران ہوگئے کہ میری وجہ سے کیا مردہ بہت تمہارا do you remember the diamond necklace I borrowed methel de asked اردھل نے پوچھا تمہیں یاد میں تم سے ایک necklace لیا تھا ہیر یا کا necklace لیا تھا ادھار yes what about it huh کیا ہوا سے مہم فوریسٹ راس ان سپرائز انہوں نے حریص سے پوچھا I lost it میں نے وہ کھو دیا تھا but you returned it مکر تم نے تو اسے واپس کر دیا تھا مہم فوریسٹ نے کہا I bought another just like it for 36,000 francs and we have been paying for it for 10 years اس نے کہا سے ہم اس کا فرزہ اتار رہے ہیں اس کو ہم pay کر رہے ہیں but it is over now اب تو خیر وہ اتر گیا ہے and I am glad and I am happy that I am that my nijat got got it Mithilde said Mithilde Mithilde نے کہا ma'am Forrester was surprise ma'am Forrester بہت حیران you bought a diamond necklace to replace mine تم نے ہیرے کا خرید میرے والی کی جگہ تاکہ میرے والی کی جگہ دے سکو yes you never notice them کیا تم نے نہیں دیکھا اسے they were quite alike they smiled with pride and simple joy مثل they بڑی فقر سے بڑی خوشی سے جو وہ مسکرائیں اچھا تم نے نہیں دیکھا ملکل ایک جیسا ہے اسے بڑی خوش ہوئی کہ میں نے کتنا ایک جیسا خرید تھا کہ میری دوست کو پتہ ہی نہیں جلا کہ جو اس کا تھا وہ کھو گیا میں اس کو دوسرا خرید کے دیا مام فوریسٹر جو پریشان ہو گئی تھی اس نے اپنے آپ کو کابو میں کیا پھر اس کے ہاتھوں کو پکڑا اور کہا میرا والا جو ہار تھا وہ جالی تھا نقلی تھا زیادہ سے زیادہ بھی وہ صرف پانچ سو فرینک کا تھا اب دیکھیں پانچ سو فرینک کا ہار اس نے چھتیس ہزار میں خریدا تھوڑی سے بس کی ذرا سی خوشی کے لیے تھوڑے سے دکھاوے کے لیے دس سال کی مسئیبت کو اپنا لیا اس لیے کہتے ہیں کہ دکھاوہ نہیں کرنا شاہیے آپ جیسے ہیں جس حالت میں ہیں اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کیجئے اور اپنی اس حالت میں خوش رہی یہ کہانی ہے بیس آن دا سٹوری بائی گائی ڈی سوزنین وغیرہ میں فرینک استعمال ہوتا ہے جو سکھ بات کی گئی یہ فرنچ سٹوری ہے یہ آپ سن رہے ہیں یہ آپ کو بڑھائی گئی ہے اس لئے اس میں سارے نام بھی امید ہے کہ آپ پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کو اس کی میننگ نیو ورڈ سنیں اس کی میننز بتاؤں گی اور اس کی کوششن آسل بتاؤں گی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے آپ دوستوں کے ساتھ اس بار بار سنی اگ بھی تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آجائیں اور اس کے الفاظ بھی آپ کو یاد ہو جائیں اللہ حافظ